بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسری جانب حقیقی ازادی کی جنگ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو چیرم ہے نا عمران آن وہ اپنی پوری پارٹی کی قیادت کے ساتھ اور اپنی سربراہی میں جو انسا لانگ مارچ ہے وہ لاہور سے اسلامباد کے طرف لے کر روانہ ہو چکے ہیں گزشتہ روز کے اگر بات چیت کی جائے تو جو لانگ مارچ کا جو احتتام ہوا تھا وہ کچھ اچھے انداز نہیں تھا ہوا تو اچھے اگر یوں بھی کہا جائے کہ شاید صحفیوں پہ آج کل پاکستان میں تاریخی ایک ایسا وقت آیا ہے جو کہ ناقابل بیان ہے بڑی سختی کا وقت آیا ہے اور بڑی مشکلات کا سامنا ہے آج کل صحفیوں کو جو کہ پاکستان میں موجود ہیں اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ اپنی فیڈل میں سٹرگل کر رہے ہیں صدف نائم پاکستان کی ایک خاتون ریپورٹر بڑی زبردست کام کرنے والی اور بڑے جذبے والی خاتون ایک ایسی ریپورٹر جو کہ تقریبا ہر ہی فیلڈ میں ریپورٹنگ سیکشن کے ہر ہی ایونٹس کے اندر شانہ بشانہ مردوں کے اندر رہ کر آگے بڑھنے والی ایکسکلیوزیف کام کرنے والی وہ شہید ہو گئی شہادت کا نام انہیں اس لیے دیں گے کیونکہ وہ آن فیلڈ سیم رزق حلال کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلیں اپنے لیے اپنے گربار کے لیے اہلہانہ کے لیے تو آبیسلی جو پھر رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلیں اور آن ڈیوٹی وفات پا جائے کسی حدثے کی صورت میں وہ شہادت ہی اسے کہا جائے گا تو دوسری جانب اب ان کی اس شہادت کو بھی کچھ سیاسی رخ دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ سے بات میں کروں گا سب سے پہلے تو جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تو جو انسا لانگ مارچ کا سیشن تھا وہ وہیں پہ روح دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے جو چیرمین ہے عمران ہان وہ کنٹینر سے اتر کے نیچے آئے یہ کوئی عمران ہان کی تعریف میں یا صرف سکینر یہ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ان کے بڑاپن یا لیڈر ہونے کی حوالے سے یہ ایک نشانی ہے کہ انہوں نے لانگ مارچ ایک تو روکا دوسرا سیکیورٹی اہلگار جو ان سے ان کے ساتھ ہوتے ہیں سیکیورٹی کے جو ان سے پرسنز ہوتے ہیں جو گارڈز ہوتے ہیں ان کے بار بار منع کرنے کے باوجود وہ نیچے آئے اور اس چیز کو مختلف جو ان سے ڈیجیٹل میڈیا کے جو ان سے چینلز ہیں انہوں نے بھی ریپورٹ کیا اور آکے پتا کیا کہ کیا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور مختلف اب حکومتی عرقین کی طرح سے ان کے اہل خانہ کے لیے کچھ لاکھ اور روپیوں کی جو ان سے امداد ہے اس کا بھی اعلان کر دی گئی ہے لیکن لاکھ اور روپیے کی جو ان سے امداد ہے میں بیور دیا کچھ میں یوں کہنا چاہوں گا کہ انسان کی جو ان سے جان ہے اس کا نیمو بدل نہیں ہے ایک فرد اپنے گھر والوں کے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے اپنے دوست احباب کے لیے یا اپنے سرکر اپنے خاندان کے لیے جتنا ایک قسم کا امپورٹنٹ ہوتا ہے یا جتنا وہ اہمیت کا حامل ہوتے ہیں وہ جو ان سے روپے یا پیسے ہوتے ہیں وہ اس اہمیت کے حامل نہیں ہوتے ہیں دوسری جانب یہ دیکھا جائے کہ جو ان سے افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے اس واقعے کے بعد یہ بھی ڈیمانڈ کی جاری ہے لوگوں کے طرح سے کہ بلکل جنرلسٹ پروٹیکشن کے حوالے سے اس میں کوئی اہم کام کی جانے چاہیے ہیں یا حکومت کی طرح سے جنرلسٹ پروٹیکشن کی طرح سے کوئی اہم ترین کام کی جائیں یا پھر اس پارٹی کی طرح سے جو کہ لانگ مارچ کے حوالے سے اس کو ریپریزنٹ کری ہے صدف نیم کے حوالے سے کچھ مزید تحقیقات ابھی ہونی ہیں اور کچھ مزید جو انسی تحقیقات ہوں گی اس کا یہی تمام تح چیزیں سامنے آئیں گی کہ کیا واقعی جب ایک کنٹینر سے دوسرے کنٹینر پر وہ موو ہو رہی تھی تو کچھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ہاتھ جو ان سے ہاتھ وہ سلپ ہوئے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ پاؤں سلپ ہوئے ہیں وہ اپنی گرپ اپنی صحیح نہیں رکھ سکیں جس کی وجہ سے وہ بیلنس ان بیلنس ہونے کی وجہ سے نیچے گری اور جو انسا کنٹینر پیچھے آ رہا تھا ان کے جو انسا ٹائر ہیں وہ ان کے اوپر آئے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے جامع شہادت نوش پائے ہیں دوسری جانب میں بات چیز کچھ یوں کر لی جائے کہ ریپورٹنگ پیلڈ میں ریپورٹنگ سیکشن میں کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے نہ صرف فیمل ریپورٹرز کو بلکہ میل ریپورٹرز کو بھی بہت سے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اوویسلی یہ خبر لینے کی اور خبر دینے کی جنگ جنگ کا لفظ اگر کہا جائے تو یہ ہرگز زندگلت نہ ہوگا ہے ایک قسم کا مقابلہ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ شروع ہوا ہوتا ہے اور مقابلہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے خبر لینی ہے سب سے اہم خبر لینی ہے ایکسکیولیسیف خبر لینی ہے اہم خبر نکال کے بڑی خبر نکال کے اپنے چینلز کو دینی ہے تو اویسلی کچھ ایسی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو اس سے بڑے چینلز ہوتے ہیں وہ تو اپنے اینکر پرسنز کو اور اپنے جو سینئر رپورٹرز ہوتے ہیں ان کو ٹائم لی پیک کر دیتے ہیں تنخواہ دے دیتے ہیں لیکن جو چھوٹے چینلز ہوتے ہیں جن کی اتنی ویورشپ نہیں ہوتی یا جو ہوت سٹرگلنگ پیریڈ میں ہوتے ہیں مارکٹ کے دوڑ میں جیسے کہ اب کسی کو خاص کر کے ٹارگٹ یا نام دینا بہتر نہیں ہے وہ آپ ویورشپ سے ان کے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے ایسے چینلز ہیں جو خود اپنے سٹرگلنگ پیریڈ میں وہ اپنے رپورٹرز کو کہیں کہ ایمان تنخواہ دینے سے ایک قسم کا وائیڈ بھی کرتے ہیں گریز بھی کرتے ہیں اور کہیں کہ ایمان ان کی تنخواہ جو ان سے ہوتی ہے وہ لیٹ ملتی ہے تو جو سی ایسے رپورٹرز صدف نہیں میں اس حوالے سے بھی کچھ ایسی ہی تصلاح سامنے آ رہی ہیں کہ ان کی بھی کافی عرصے کی جو تنخواہ تھی وہ پینڈنگ تھی تو اب آگے آنے والے وقت میں جو ان سے لانگ مارچ کی صورتحال ہے اس حوالے سے تھوڑی سو بات چیز کر لیتے ہیں کہ امران خان کا جو ان سے حتمی لائی عمل ہے وہ تو اپنے سٹیپ بے سٹیپ وہ اپنے انجام تک لے کے جا رہے ہیں ان کا ایک مقصد ہے کہ پوری الیکشن کا اعلان کیا جائے اگر پوری الیکشن کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو جو ان سے لانگ مارچ ہے اسے ختم کرنے کی جو ان سے ایک تجویز دی جاری ہے یا یہ کرائے دی جاری ہے حکومتی عرقین کی طرح سے وہ مکمل ہوتی بھی نظر آ سکتی ہے دوسری جانب یہ دیکھا جا رہے کہ حکومتی عرقین کی طرح سے مختلف میڈیا چینل مختلف اخبارات جو ان سے ہے وہ انہوں نے اس چیز کو ریپورٹ کیے کنفرم کیے کہ حکومتی عرقین کی طرح سے مذاکرات کی پیشکش کی جاری ہے لیکن امران خان جو ان سے ہیں وہ مذاکرات کی طرف نہیں آ رہے ان کا صرف ایک مطالبہ ہے جنرل ایکشنز کا اعلان کیا جائے اور اگر تو جنرل ایکشنز کا اعلان کیا جاتا ہے تو پھر جوں سے ہیں وہ لانگ مارچ کی جنسی کال ہے وہ اینڈ کی جا سکتی ہے جوں سے لانگ مارچ کے حوالے سے حقیقی ازادی کی جنگ کے حوالے سے انہوں نے جوں سے یہ کہ تحرید چلائی ہے اور جوں سے ازادی مارچ سے نکالی ہے تو اس کو اینڈ کیا جا سکتا ہے تو کچھ سوچا جا سکتا ہے ا sheet by step شہر کے شہر کے ساتھ ساتھ یہ جو سا لانگ مارچ کا سلسلہ ہے یہ اسلامباد کی طرف شہر اقتدار کی طرف رواں دواں ہیں اور نہ صرف رواں دواں ہیں بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہر گزرتی رات کے ساتھ اس کافلے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے لاہور سے یہ لانگ مارچ شروع ہے اور یاد رہے کہ ابھی تک کے پی آہ کے پی آہ ازاد کشمیر اور جو ان سے سندھ کے جو ان سے افراد ہیں لوگ ہیں گل بلکستان کے جو ان سے لوگ ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ووٹر سپوٹر وہ ابھی تک اس لانگ مارچ کے نے شریک نہیں ہوئے اور چار نومبر کو یہ جو ان سے لانگ مارچ ہے یہ اسلامباد پہنچنا ہے اور اگر اسلامباد کی بھی سیکیورٹی کی حوالے سے کچھ تھوڑی بہت بات چھت کر لی جائے تو زیرو پوائنٹ کے مقام پہ پیچھے فیضاباد اس سے پیچھے کھناپل اور پھر رواد والی سائٹ پہ بھی مختلف حصوں میں جو ان سے کنٹینرز کی جو ان سے ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ روڈز کے سائٹ پہ جمع کر دی گئی ہے اور سیکیورٹی فورسی سپیشلی ایپسی کی فورسی جو ان سے ہیں وہ اسلامباد بلالی گئی ہیں شہر اکزدار اسلامباد میں اور ان کی طرف سے ڈیفرنٹ کیمپنگ بھی کی گئی ہیں اور کہا یہ بھی جا رہے کہ جتنے بھی جو ایپسیز کے جوان ہیں اور پولیس کے اہلکار ہیں ان کی چھٹیاں بھی محتل کر دے گئی ہیں سپیشلی اسی لیے کہ لانگ مارچ میں ان کے ڈیوٹیاں تائینات کرنی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد اسلامباد پہنچ بھی چکی ہے لیکن عمران حان کا صرف اور صرف ابھی ایک ہی مطالبہ ہے کہ جنرل الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کیا جائے کچھ باتیں یوں بھی آ رہی تھیں کہ شاید میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی ہو اور وہ آنے والے وقت میں جو ان سے آنے والے الیکشنز ہیں ان کی کمپیننگ کریں لیکن ابھی تک جو انسی الیکشنز کی تاریخ ہے اس کا اعلان نہیں ہوا تو می بھی ان کی ابھی تک واپس نہیں ہوئی پہلے کچھ کہا جا رہا تھا کہ پچھے سبتمبر تک ان کے ویزے کی اپ ڈیٹس ہیں اور پچھے سبتمبر کے بعد تو ان کا جو انسا ویزا ہے وہ ایک قسم کا ایکسپائر ہو جائے گا لیکن دوسری طرح یہ بھی دیکھا جا رہے کہ وہ انہوں نے مزید سٹے لے لیا ہے اب ان کی پاکستان کب آمد ہوتی ہے عساق ڈار کے تو ہو چکی ہے تو کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی تھیں کہ شاید وہ نومبر یا دسمبر ان دو ماہ کے اندر پاکستان واپس آ جائیں ان کے لیے بھی کچھ گرونڈ سٹیج تیار کی جا رہی تھی لیکن دوسری جانب اب عمران خان نے لانگ مارچ کی کال دے دی ہے اور عوام کے ایک بہت بڑی تعداد اور عوام کے ایک بہت بڑا سمندر لانگ مارچ کے اندر شامل ہو رہا ہے اور نہ یہاں تک کہ جو سے نئے شادی شدہ افراد ہیں نئے شادی شدہ جوڑے ہیں ان کو بھی میڈیا نے رپورٹ کی ہے کبرش کی ہے کہ وہ بھی بلکل حقیقی ازادی کی جنگ میں اور جیساں لانگ مارچ کے حوالے سے عمران خان نے یہ ایک ازادی کی جنگ کا نعرہ لگائے اس میں شرکت کر رہے ہیں تو کسی حد تک عوام جو ہے وہ مہنگائی کے بوجھ کے نیچے جو سے پسی چلی جا رہی ہے دبی چلی جا رہی ہے اس سے بہت زیادہ تنگ ہے آگے آنے والے وقت میں جیسے بھی سرزیاں آ رہی ہیں اور موسم سرما میں جیسے کہ کچھ اشیاء خود و نوش کی چیزیں مزید مہنگی ہونے کے امکانات ہیں اور اس کے ساتھ ان امکانات کے ساتھ جو اسی سوئی گیس اور گریلو جو ان سے سارپین کے لیے گیس ہوتا ہے اس کی ایک بہت بڑی کمی اور قلت بھی دیکھنے کو مل رہی ہے تو آبیسلی جب آپ تمام تر عوام کی جو سی ڈیمانڈز ہیں نیڈز ہیں اس کو پورا نہیں کر پائیں گے اور نہ صرف پورا نہیں کر پائیں گے بلکہ اس میں ڈیلے ہوگا یا ڈسٹربنس ہوگی تو آبیسلی جو انسا عوام کا جو انسا اعتماد ہے وہ حکومت کی عرقین کی طرح سے وہ ایک قسم کا اٹھ سا جائے گا تو بہت سے ایسے پرابلمز ہیں جن میں ابھی تک چینجز ہونی چاہیے اور وہ چینجز ہوتی میں نظر نہیں آ رہی ہیں مہنگائی دن پر دن بڑی ہے اور نہ صرف مہنگائی بڑی ہے بلکہ عوام کا جو انسا اعتماد ہے حکومت کی عرقین اور جو موجودہ سٹریٹیجیز ہیں اور جو سیاسی رہنمائیں حکومتی رہنمائیں ان سے ارتا سا چلا جا رہا ہے دوسرا جو ان سے پھر ایل پی جیز اور دیگر جو ان سے کیسے ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا آج کی رات سے یکم نومبر کی تاریخ شروع ہو جگی تو کہا یہ جا رہا تھا کہ میں بھی پیٹرولیم قیمتوں کی مستوات میں بھی چینجز ہوں لیکن حکومت نے آج ہی نیا نوٹفکیشن جاری کی کہ پندرہ نومبر تک پیٹرولیم قیمتوں کی مستوات میں کوئی بھی کسی قسم کی چینجز نہیں ہوگی تو یہ ایک سرپرائزنگ مومنٹ ہوگا پندرہ نومبر کا کہ پندرہ نومبر کو پیٹرولیم قیمتوں کی مستوات میں کیا چینجز ہوتی ہیں یہاں تو بڑھیں گی یہاں پھر کم ہوں گی کچھ تو ہوگا اور عمران حان کا جو ان سے لانگ مارچ ہے وہ چار نومبر کو اسلامباد میں داخل ہوگا چار نومبر تک ایک آل دیوی ہے ایک بہت بڑی تعداد میں سیکیروٹی کی جو ان سے ٹیم ہے پولیس ایپسیس کے جوان اور ڈیفرنٹ جو ان سے اہل کار ہیں وہ اسلامباد میں آلیڈی پہنچ چکے ہیں اور اگر عمران حان اپنا حقیقی ازادی مارچ ازادی مارچ کی جو ان سے لانگ مارچ کی جنگ ہے جو کہ انہوں نے کہا وہ حقیقی ازادی کی جنگ اگر وہ تمام طرح کافلے کی صورت میں لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں لے کر اسلامباد میں داخل ہو جاتے ہیں تو اویسلی ایٹس سمٹنگ ہیپننگ کچھ نہ کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کی شاید اب تک ایکسپیکٹیشن نہیں ہے اور اگر چار صوبوں کے بڑے میجر صوبوں کی عوام اسلامباد شہر اقتدار میں آ جاتی ہے تو اویسلی حکومتی عرقین کی طرح سے بھی اس چیز کی تمام طرح پہلے سے اپ ڈیٹس چیک کرنا ہوگا پالیسیز بنانی ہوں گی جیسے کہ مختلف جاسی عرقین کہہ رہے تھے کہ ان کو اسلامباد داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی اور اسلامباد داخل نہیں ہو پائیں گے تو اب ازاد کشمیر کے پی کے صوبہ سندھ پنجاب اور گلگل بلدستان اور مختلف جنسا پاکستان کے عوام اگر اسلامباد میں داخل ہو جاتی ہے تو واقعی اب اسلامباد کے جنسے شہر ہیں وہ اب یہ قسم کا ڈینجر زون میں آ جائے گا اور جونسے وہاں کے شہری ہیں ان کا بھی مالو جان اور ان کی بھی جونسی ڈیلی بیس کی جونسی لائف ہے تو وہ ڈسٹرپ ہو سکتی ہے تو آنے والی سیاست کا پاکستان میں کیا مستقبل ہوگا اور نواز شیف صاحب کی سیاست جونسی ہے اس کا آنے والی کیا سٹریٹیجز ہوں گی کب تک وہ وطن واپس آنے کی ہے اور شباز شیف صاحب کی جیسے کہ ماضی میں یہ دیکھا گیا تھا کہ ایک بہترین ایڈمنیسٹریٹر کے طور پر سامنے آئے تھے پنجاب میں بڑے ترقیاتیں کام کیے تھے لیکن وفاق میں اسلامباد میں اب دیگر پورے پاکستان میں جو ان کے سٹریٹیجز ہیں وہ کچھ ناکام سی ہوتی میں نظر آ رہی ہیں کب وہ اپنی حقیقی ڈیلیورنس کب دے سکیں گے اور اپنی سیاسی سٹریٹیجز کو اپناتے ہوئے اور جس طرح کے بہترین ایڈمنیسٹریٹر کا ایک قسم کا ٹیگ ان کے ساتھ لگا ہوئے کہ پنجاب میں انہوں نے بڑی محنت کی ہے بڑی ترقی کی ہے تو وہ اپنی بہترین ایڈمنیسٹریشن کے طور پر کب عوام کو حقیقی طور پر ریلیف دے سکیں گے کب اس بڑتی بھی مہنگائی میں کم ہی آئی گی یہ تمام در چیزیں بہت بڑے سوالیاں نشان بن کے رہے گئی ہیں تو آگے آنے والے وقت میں انشاءاللہ ان تمام در چیزوں کو رپورٹ کریں گے کور کریں گے آپ سے درخواست ہے چینل پر سٹریٹ ہی ہو رہی ہے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ڈسکرپشن باکس میں جا کے کمنٹ کریں کہ آج کا پروگرم آپ کو کیسا لگا اجازت دیجئے بکار سلیم کھوکر کو اپنا بھی خیال لکھے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ